اعوذ باللہ امن شہید وانوازیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم پہلے دوستو میں ہوں عاطف مجید آج میں اس وقت موجود ہوں اہم بشداد خان صاحب کی چیر پہ یہ کرسی ہے اس کرسی پہ میں کبھی نہیں بیٹھا لیکن آج خان صاحب نے یہ کرسی میرے حوالے کر دی ہے اور وہ نے کہا جی آج پرڈکشن کریں سب سے پہلے میں یہ پرڈکشن کرنے جا رہا ہوں لیکن بھائی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم صاحب سر آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ناظرین یہ بھائی صاحب یو ہیں یہ کوئی سٹالوجر نہیں ہے نامہ کوئی پرڈکشن کرنے جا رہا ہوں بسکلی میں خود ہی پوچھوں گا کیسے ہیں عمر بھائی آپ ٹھیک ہیں عمر بھائی سب سے پہلے آپ کا میں نے گانا سنا خان صاحب نے گانا سنا خان صاحب صاحب نے بیٹھ کے ناظرین مسکر آ رہے ہیں یہ چیر ان پر قبضہ ہو چکا ہے اور اب میں بات کروں گا بھائی صاحب نے گانا ایک گن گنایا تو اس کے بعد میرا دل کیا کہ ان کے ساتھ ایک پروگرام کر لیا جائے خان صاحب نے کہا جی میری چیر پر بیٹھے اور پروگرام کریں سر تھوڑا صاحب اپنے بارے میں خود ہی بتا دیں گانا پھر آپ سے سننا ہے جی جیسے کہ میں نے بتایا کہ محمد رفی صاحب جو کہ میری والدہ کے کزن ہیں میرے اماموں لگتے ہیں صاحب محمد رفی صاحب جو سنگر ہیں جو انڈیا میں جی بلکل محمد رفی کا جب نام آ جاتا نا تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی محمد رفی ہے جس کا نام بہت مشہور ہے اللہ نے اس نام کو اتنی عزت دی کہ جب انہوں نے مانگا تھا نام جب نہر اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا مانگتے ہو رفی تو اس نے کہا یار آپ لوگ ہندو ہیں میں مسلمان ہوں تو مجھے صرف نام چاہیے تو مجھے نام چاہیے محمد کا تو انہوں نے محمد کا نام مانگا تو انہوں نے نہر صاحب جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یار رفی صاحب میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی سنتنت مانگ لیں گے آئی میرے سے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے صرف نام ہی چاہیے یہ محمد رفی کا تو اس لئے اس نام میں اتنی فضیلت ہے محمد کے نام میں اتنی فضیلت ہے تو اس لئے محمد رفی کا جب نام آتا تو پھر وہ ہی نام لگتا ہے محمد رفی آپ کے مامو اور آپ ان کے بانجے ہیں جی بلکل بلکل سر آپ کی والدہ محمد رفی کی کزن ہے تو آپ رفی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے اپنی والدہ کے بارے میں خاندان کے بارے میں پھر گانا بھی آپ سے سنوں گا جی بلکل میں ارض کرتا ہوں کہ رفی صاحب جو ہے ہم باٹی لواری میں والدہ بھی وہاں پہ تقریباً قیام کیا کافی ٹائم یہ باٹی میں ہم نے گزارا سر تو اس کے بعد رفی صاحب جیسے باربر شاپ کا کام تھا ان کا سر حمام حمام تھا تو بسکلی تو وہ ہی کام تھا ان کا نا تو نشاہ صاحب آئے انہوں نے مطلق کا اٹنکشن کروائی ان سے بیٹھے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ انہوں نے گن گنایا تو جب انہوں نے گن گنایا تو انہوں نے کہا جی آپ تو بہت اچھا گا لیتے ہیں تو آپ میرے ساتھ بمبائی چلیں تو وہ نشاہ صاحب کی نظر تھی سمجھیں کہ وہ اتنی گہری نظر سے انہوں نے دیکھا ان کو اور ان کو وہ ہیرا جو تھا وہ ایک ڈیمنٹ جو ان کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ بہت وسیع آواز ہے اس کے پاس تو میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں تو وہ بمبائی لے کے گئے تو وہ گانہ وہاں سے شروع سٹارٹ کیا تو مانشاللہ پھر آپ کو پتا ہے محمد رفی صاحب کی عمر کتنی تھی جب وہ ہمام خود احشیو کرتے تھے لوگوں کی کٹنگ کروائی کرتے تھے جی بلکل خود ان کا ہمارا ابھی بھی کام یہ ہے ہاں جی ہمارے باربر شاپ ابھی بھی ہیں میرا نان کا داد کا سارے یہیں کام کرتے ہیں تو یہ چیز ہے لیکن جب وہ جب گئے ہیں انڈیا تو قریباً وہ سمیلے فوٹی کے تھے سر چالیس کے قریب عمر چالیس کے قریب عمر تھی ناظرین اس لئے ہم پروگرام بھی کیے ہجرت کے بارے میں کہ پاکستان میں تھے تو رفی نہیں بن پائے انڈیا میں انہوں نے جا کے ہجرت کی اور ہجرت میں برکت ہوتی ہے جیسے ہی وہ باہر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ محمد رفی کی شیب میں پوری دنیا نے جانا محمد رفی کون ہے بڑے بھائی محمد صدیق صاحب ہیں وہ ابھی بھی بھاٹی لواری میں ہے رفی صاحب کے ساگے بھائی ہیں ابھی بھی لہور بھاٹی لواری میں چلے جائیں جہاں انار کلیسے روڈ بھاٹی کو نکلتا ہے اس ہی روڈ میں بینکل حبیب کے ساتھ ہی ان کا باربر شہب ہے اور وہاں پہ بڑی پچر لگی ہے جی رفی صاحب کی ابھی بھی وہ ان کے بھائی ہیں جی بلکل بلکل آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں سر آپ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں محمد رفی صاحب کے بڑے بھائی وہاں ہوتے ہیں یا ان کے آگے بچے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی ہیں اب تو وہ بڑے ہو گئے ہیں بزرگ ہیں لیکن ان کے بھائی ہیں جو کہ بڑے محمد صدیق صاحب ان کا نام ہے چلیں جی اب آپ کچھ گن گنائیں کچھ سنائیں آپ نے بھی کہیں کسی کو خاطر لکھا اور پھر جوتے پڑ گئے ہوں نہیں صاحب بھائی خاطر لکھتا ہی نہیں ہوں کسی کو لیکن یہ ہے کہ رفی صاحب کے ایک گانا جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ ایک بہت مشہور گانا ہے محمد ہو 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 ہا 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 یہ دیکھ کے جل جھوما لی پیار نے انگڑائی دیوانہ ہوا بادل ساون کی گھٹا چھائی یہ دیکھ کے جل جھوما لی پیار نے انگڑائی دیوانہ ہوا بادل جناب کچھ اور بھی سنائیں جی آج رفی صاحب کے یاد چھیڑی گیا تو پھر چھیڑ دیں سارے تار جی بالکل رفی صاحب کے تو بے شمار گانے سار جیسے مشہور گانوں میں سے میں ان کا آپ کو سنائے جا رہا ہوں مجھے عشق ہے تجھی سے میری جان زندگانی تیرے پاس میرا دل ہے میرے پیار کی نشانی مجھے عشق ہے تجھی سے میری جان زندگانی تیرے پاس میرا دل ہے میرے پیار کی نشانی مجھے عشق ہے تجھی سے میری زندگی میں تو ہے میرے پاس کیا کمی ہے جسے غم نہیں خضاں کا وہ بہار تو نے دی ہے میرے حال پر ہوئی ہے تیری خاص مہربانی تیرے پاس میرا دل ہے میرے پیار کی نشانی مجھے عشق ہے تجھی سے ناظرین انڈیا والوں کے لئے خاص اور پہ کہوں گا کہ رفی صاحب کو آپ گروہ مانتے ہیں رفی صاحب کی یہ نشانی یہاں آپ کے پاس موجود ہیں یہ نمبر سکرین پہ دیا گیا ہے آپ بھی ان کو عزمار سکتے ہیں سر کو خط کے بارے میں بھی کہانی سنائیں رفی صاحب کا گانا ہی ہے جناب وہ خط کے بارے میں جو کہ انہوں نے گایا ہے تو وہ یہ گانا ہے لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے صویرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے لکھے جو خط تجھے وا جی وا کوئی لازٹ پر جاتے جاتے ہیں کوئی پیغام بھی اور گانا بھی جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جیسے محمد رفی صاحب کا نام تو خیر پوری دنیا میں انہوں نے نام کمایا اللہ نے ان کے نام کو ایک بہت زیادہ عزت بکشی تو جیسے کہ میں محمد رفی کا بانجا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی موقع ملنا چاہیے اور میں ایک گاؤڈ گفٹڈ ہے مجھے یہ بتانا نہیں چاہیے یہ تو آپ کے سامنے یہ کہ میں ان کا ہمشکل بھی اور ان کو گاتا بھی ہوں تو مجھے کوئی پلیٹ فارم ابھی مل نہیں رہا پراپرلی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آگے نکلوں ان کو گاؤں اور کوئی اچھا رائٹر مل جائے اچھا مجھے پرڈیوسر ڈریکٹر صاحب کو مل جائیں تو میں ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہی پرفارمس اور وہی چیز کروں کہ جو رفی صاحب نے کی تھی انڈیا میں بلکو جی یہ احمی شہزاد خان صاحب کے توسط سے آپ تک ہم یہ ٹائلنٹ سامنے لے کے آ رہے ہیں اب آپ پرموٹ کریں آپ انکرج کریں ان کی حوصلہ فضائی کریں یہ رفی صاحب کے نشان کے بانجے آپ کے سامنے ہیں پرانی آوازوں کو نئے روپ میں لے کے آئے ہیں باقی اس کو انکرج کرنا آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ نیا بھی کریں جو آپ سننا اور دیکھنا چاہتے ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی ناصر ہو آتف مجید اور محمد عمر صاحب کو دیجئے جاز اللہ حافظ پاکستان زندہ بات